Dear Students, Higher Education Commission اور پاکستان Institute of Engineering and Applied Sciences کے اشتراک سے STEM Carriers Program کے تحت International Science Olympiads 2021 میں شرکت کے لیے سٹوڈنٹ سے اپلیکیشنز وصول کرنے کا پروسس شروع ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اگر آپ میٹرک یا فرسٹیئر کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ خود کو پروو کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ سنہری موقع ہے سیلیکٹ ہونے والے طلبہ جولائے 2021 میں 17 نیشنل سائنس ٹیلنٹ کانٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور پاکستان کے طلبہ کی ٹیم دنیا کے مختلف کانٹریز میں جا کے کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرے گی انٹرنیشنل بائیالوجی اولمپی ایڈ پورٹگل میں ہوگا انٹرنیشنل کیمسٹری اولمپی ایڈ جپین میں انٹرنیشنل میتھمیٹیکل اولمپی ایڈ یو ایسے میں اور انٹرنیشنل فیزکس اولمپی ایڈ بیلاروس میں کنڈکٹ ہوگا یہ ہونہار اور ذہین طلبہ کے لیے پاکستان کو انٹرنیشنل فورم پہ رپریزنٹ کرنے کا اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے کا ایک بہترین موقع ہے انٹرنیشنل سائنس اولمپی ایڈ کے لیے صرف وہ سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں جو اس وقت نائنٹھ، ٹینٹھ، میٹرک یا او لیول اور فرسٹ یئر یعنی ایف ایسے پارٹ ون یا ای لیول پارٹ ون میں پڑھ رہے ہیں سٹوڈنٹس کے لاسٹ ایگزیم میں سائنس سبجیکٹس یعنی فیزکس، کیمسٹری، بائیالوجی اور میتمیٹکس میں اٹ لیسٹ سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور تیس جون دوہزار اکیس کے مطابق سٹوڈنٹ کی عمر بیس سال سے کم ہو یاد رہے کہ ایف ایسے سیکنڈ یئر، ای لیول پارٹ ٹو اور یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس اس میں اپلائے نہیں کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کی لاسٹ ایٹ پندرہ جنوری دوہزار بیس ہے اور ٹیسٹ تیس فروری کو کنڈکٹ ہوگا ٹیسٹ کا سیمپل پیپر اور آنسر شیٹ آپ ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹیسٹ سینٹر اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، ملتان، فیصل آباد اور ہیدر آباد میں بنے گا ٹیسٹ کا سلیبس میٹرک او لیول میں سے ہوگا اس ٹیسٹ کو کلیر کرنے والے سٹوڈنٹس کی پریپریشن کے لیے ڈیفرنٹ ٹریننگ ورکشاپس ہوں گی جس کے بعد انہیں جولائے دوہزار اکیس میں ان کے سبجیکٹ کے مطابق پورٹوگل، جپان، یو ایسے اور بیلروس میں کمپیٹیشن کے لیے بھیجا جائے گا انٹرنیشنل سائنس علمپی ایڈ میں شرکت کرنے والے سٹوڈنٹس کو گولڈ میڈل جیتنے کی صورت میں ایک لاکھ بیس ہزار روپے سلور میڈل کے کیس میں اسی ہزار روپے برونز میڈل کے ساٹھ ہزار روپے آنریبل مینشن کے پچاس ہزار روپے اور صرف پارٹیسپیٹ کرنے کے بیس ہزار روپے دیے جائیں گے علمپی ایڈ کے پارٹیسپینٹس کو کیش پرائزز اور سرٹیفیکٹس کے علاوہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجنیرنگ اور اپلائیڈ سائنسز انہیں اپنے بی ایس پروگرامز میں بغیر انٹی ٹیسٹ کے ایڈمیشن آفر کرے گا پی آس کی چھے سو سیٹس کے لیے ہر سال پندرہ ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں اور یہاں ایڈمیشن لینا خاصا مشکل سمجھا جاتا ہے لیکن پی آس انٹرنیشنل سائنس علمپی ایڈ کے سٹوڈنٹس کو ویڈاوٹ انٹی ٹیسٹ ایڈمیشن آفر کرے گا آلائن ریجسٹریشن کے لیے stem.edu.pk slash registration پہ جائیں ریجسٹریشن تین سٹیپس میں ہوگی سٹیپ ون میں آلائن ریجسٹریشن کرنی ہوگی سندھ بورڈ, ٹیکنیکل بورڈ, O-Level Part 1 اور A-Level Part 1 کے سٹوڈنٹس کو آلائن ریجسٹریشن فارم کمپلیٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے آپشنل سائنس سبجیٹس کے مارکس انٹر کرنے ہوں گے اور اس کے بعد باقی سبجیٹس کے مارکس O-Level اور A-Level کے سٹوڈنٹس کے لیے گریڈز کے ایکولین پرسنٹیج اس حساب سے ہوگی جس میں A-90% کے برابر ہے A-Grade 85% کے B-Grade 75% B-Grade 55% اور E-Grade 45% ہے سٹیپ 2 میں چالان فارم کا پرنٹ آؤٹ لینا ہوگا اپلیکیشن پرسیسنگ فی 800 روپے ہے یہ فی چالان فارم کے تھرہو HBL کی کسی بھی برانچ میں ڈپاؤزٹ کی جا سکتی ہے جس کے بعد فی چالان کی سکینڈ کوپی بینک ڈیٹیلز کے ساتھ اٹیچ کرنی ہوگی اور سٹیپ 3 میں اپنے ایڈمیٹ کارڈ کا پرنٹ آؤٹ لینا ہوگا مزید انفرمیشن کے لیے آپ ان کے دیئے کے کانٹیکٹس یوز کر سکتے ہیں موسیقی